سب پیچھے اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں تو یہاں پہ ہمارے ساتھ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ازاداران امام حسین علیہ السلام ہے جو اپنی بائک سے رات میں ہم جیسے کہہ سکتے ہیں کہ کھلا روڈ ہوتا ہے تو اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں بائک سے تو چلی ہم یہاں پہ کچھ لوگیں بات کرتے ہیں ان سے پیغام لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ بائک سے ازاداری کے لیے دور دور تک جاتے ہیں سلام علیکم تنویر خان تنویر خان جیسے آپ نے ابھی سنا ہوگا جو حاثہ ہمارے سامنے آیا ہے جو نو جوان تھے دونوں اور دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہمارے درمیان وہ نہیں رہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگوں سے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ ہمارے قوم کے دو جوانوں جوان نہیں رہے اور خاص یہ افسوس ہے کہ ان کا شبیداری میں جا کے ایک حاثے میں انتقال ہو گیا ابھی آنے سے پہلے سب کو ہماری انجومن کے انجومن زینبیہ کے سارے میمبرز کو تاقید کی گئی ہے کہ مہربانی کر کے بچوں کو ہم لوگ فورویلر میں بٹھا رہے ہیں اور جو بڑے ہیں سمجھدار ان کو ہی گاڑی چلانے کے لیے دیئے اور ان سے تاقید کی گئی ہے بھائے مہربانی کر کے اتمنان سے چلیں اور سب اکھٹا چلیں تاکہ کوئی بھی ایسی ایسا حادثہ نہ پیش آ جائے کہ جس کے ہم جس کے ہم ایک موت جو حرام جیسے کہیں گے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اچانک جس کے ہم نے سوچا بھی نہ ہو آج ان کے گھر والوں پر کیا گزر رہے ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں بس ان کے گھر والوں کے لیے دعا کروں گا کہ ان کو سبر جمیل عطا کریں اللہ تعالی بس آت پر سنسناتے ہیں یہ سب سن کے کہ بچے نوجوان بچے ایسے بائک چلاتے ہوئے اور بڑی بڑی افسوسی بات ہے چلے تو یہ تو چیز ہی جو آپ نے پیغام دیا ہم چاہیں گے کہ آپ جو نوجوان ہیں جو دور دوسرے بائک چلا کے آتے ہیں شبیداری میں ایک کوئی چھوٹی سی سیفٹی کے اوپر آپ بات اگر کریں تو آپ ان سے کیا گزارج کرنا چاہیں گے مہربانی کر کے اپنے ساتھ ہیلمیٹ ضرور رکھیں اور چلاتے وقت اسے استعمال کریں اسے پہنے مہربانی کر کے چلے ریڈی ادھر پہ لے لو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے ازاداری نہ کریں کہ چند دنوں کی ہو ایسے ازاداری کریں کہ ہم اپنی مرتے دم تک ازاداری کر سکیں چلے یہ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور ایک جو اہم پوائنٹ تھا یہ وہ یہ تھا کہ ایسی ازاداری نہ کریں ایسے شبیداری نہ کریں کہ آپ زندہ ہی نہ رہیں کہ ایکسیڈنٹ میں آپ کی موت ہو جائے اور گھر والوں کو بعد میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے اور جاتے جاتے جو بھائی نے ایک بات بہت اہم کہی ہے کہ اگر آپ جب بھی بائیک چلا رہے ہیں تو اپنے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے بھی ہیلمیٹ رکھا ہوا ہے کیونکہ جب یہ روڈ پہ جاتے ہیں ہائیوے پہ جاتے ہیں تو ہیلمیٹ کا استعمال کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری سیفٹی یہ ہیلمیٹ اور یہ رولز یہ ہماری لئے بنایا جاتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم بڑھتے ہیں آگے کی طرف دیکھا سا جاتا ہے کہ یہاں پہ بائیک پہ لوگ سوار ہو رہے ہیں اور چلتے ہیں تو ہم انہی سکتے سے بات کرتے ہیں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو موت ہوئی تھی جو حاصل ہوا تھا انہی کے ایریے والوں سے ہم بات کر لیتے ہیں تو جو دو جوانوں کی موت ہوئی تھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے اور انہی کے ایریے کے رہنے والے ہیں تو ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ لوگوں سے وہ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں بس یہ ہاتھ ادھر کر لیجے اسلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا میرا نام موبی نباز ہے موبی نباز ہے جیسا کہ میں آپ سے بات کر رہا تھا تو آپ نے بتایا کہ وہ آپ ہی کے ایریے میں رہنے والے لوگ تھے تو یہ کس طریقے سے یہ حاصل ہو گیا یہ حاصل ہو گیا اس لیے ہوا کہ وہ بہت رف آ رہے تھے ان کو گاڑی چلا نہ آتی نہیں تھی وہ نہیں نہیں گاڑی لیتی تو لے کے نکل گئے اب ان کو آنے میں ٹن مارنے میں حاصل ہو گئی اور سپیٹ زیادہ تھی تو وہ جاگے ٹکر آ گئے تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے جو بائک سے شبیداری میں جاتے ہیں بائکرز جو ہوتے ہیں بس یہی کہنا چاہوں کہ سب اپنا سامال کے چلا ہے اور اپنا گھر والوگا بھی خیال رکھیں کل کو کسی کے ساتھ ایسا حادثہ نہ ہو میں یہی کہنا چاہوں کہ جائیں آپ شبیداریوں میں تو اپنا خیال رکھیں اور اپنے گھر والوگا بھی ساتھ میں خیال رکھیں تاکہ کوئی تکلیف میں نہیں ہے تو وہ آپ کے پڑوسی تھے آپ کے ایریے کے رہنے والے تھے ہمارے ایریے کے رہنے والے تھے تو وہ جو ان کے والدین ہیں وہ اس طرح کے ان کے اصل میں والد نہیں تھے والد کا بہت پہلے انتیکال ہو گیا تھا ان کی فیملی میں جو پانچ بھائی تھے وہ اور پانچ بہنے تھی وہ بیچارے بہت تکلیف میں آ گئے کہ جانے سے ان لوگ بہت پریشان رہتے تھے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے ابھی تو سب ٹھیک تھا گیا پر ان کے گھر والوں پر بہت بری بھی تھی یہ جو بھی ہوا ہے اچھا نہیں ہو چلیں دیکھیں بات کرتے کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آسو آ گیا لیکن گزارش انہوں نے بھی وہی اپیل کی ہے لوگوں سے کہ جب اگر بائک چلا رہے ہیں تو آپ اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں ان کا کہنا تھا کہ جو یہ نیو بائکر سے ابھی ابھی چلانا سیکھا تھا اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نئے بائکر ہوتے ہیں اور پہلی بار چلانا سیکھتے ہیں تو جوش میں آ کے سو کی سپیڈ میں بائک کو چلانا اور اپنی منزل پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ منزل تیزی سے نہیں پہنچی جاتی بلکہ آپ اگر دھیمے چلیں گے آرام سے چلیں گے تو ضرور شبیداریوں میں پہنچ جائیں گے اور صحیح سلامت گھر پہ بھی واپس ہوں گے جائے ناظرین یہ شبیداری میں جہاں پر ہم پہنچے ہیں جیسے کہ آپ نے شبیداری کا ایک نظارہ دیکھا اور یہاں پہ بھی انجمن معصومیہ ہے جو بچوں کی انجمن ہے وہ بھی بڑے انجمن کے ساتھ آتے ہیں تو یہاں پہ کچھ لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ نوحہ پڑھنا چاہ رہے ہیں ہمارے چینل کے ذریعے تو ہم ان کا نوحہ سننا چاہیں گے سلام علیکم والیکم سلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد عباس ہے محمد عباس آپ کا میسا مباس میسا مباس تو آپ کیا ہمیں سنانے والے ہمارے ناظرین کو کون سا نوحہ پڑھ سنانے والے ہیں جانے ہی وفا اے آلم جانے ہی وفا اے آلم عباس اے امو جو نام 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 دریا پر تم جاؤ پانی لے کر آؤ پیاسے ہیں ہم سا پیاسا ہے اسگر عباس اے امو جو نام عباس اے امو جو نام وہ دریا بہتا ہے سب کا گلا سوکا ہے تم بھی تو پیاسے ہو بابا بھی پیاسا ہے کیا روکے گا لشکر کیا روکے گا لشکر عباس اے امو جانے عباس اے امو جانے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ناظرین کے لیے اور جو نوہ پڑھ کے سنایا تو آپ چینل وین دیکھتے ہیں ہاں کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں ہم مکتا ناما مکتا ناما اور سوالوں کا سفر ٹھیک ہے تو چلیے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اور کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے کہ ہم آپ کے لیے کچھ اور نئے پروگرام لے کے آئے چینل وین کے ذریعے تو یہ ایک چھوٹا سی بچے تھے دو جو یہاں پہ نوہ کر رہے تھے اور ایسے کئی جنگہ کہ ہم نے آپ کو دکھائے کہ جو ازداری میں جاتے ہیں اور نوہ کھانے اور گریہ کرتے رہتے ہیں